جے ہن جے بار ساتھیو میرا نام ہے جیت فوجی اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ہوم سپورٹس کیڈمی توسام بیوانی ساتھیو آج بات کریں گے ایک ریلیشن اور کھیل کوٹا کی برتی کے بارے میں اور یہ برتی ہونے والی ہے مہار ریجمنٹ سینٹر میں اور یہ سینٹر کہاں پر ہے کس دن یہ برتی ہوگی کیسے کیسے اس میں جانا یہ ساری جانکاری میں اس ویڈیو میں دیوں گا تو کر پیا کر کے پانچ سات منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو دھیان سے سن لینا اور جو بھی بھائی پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس فرقار کی آگے بھی آپ جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ شیر کریں لائک کا بٹن پلیز دبا دیں اب بات کرتے ہیں اس برتی کے بارے میں اب یہ برتی ہونے والی ہے مہار ریجمنٹ سینٹر یہ سینٹر جو ہے ساگر میں ہے اور ساگر مدے پردیس میں جبالپور کے پاس میں تو یہاں پر یہ برتی ہوئے گی یہاں پر ریلیشن کے بچوں کی برتی ہے اور کھیل کوٹا کی برتی ہے اور یہ ستمبر فرسٹ ویک سے برتی شروع ہو رہی ہے ساتھیو تو اس برتی میں جو بھی بھائی جانے والے ہیں وہ کھلاڑی ہیں یا پھر ریلیشن کے بچے ہیں تو کر پیا کر کے اس پورا ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا اب یہ برتی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ برتی 6 ستمبر 2022 سے 23 ستمبر 2022 کے بیچ ہوگی اور یہ سبھی برتی چاہیی یو ایس کی انرولمنٹ ہو چاہیے کھلاڑیوں کی برتی ہو سبھی یہ برتی اگنیپت یوجنا کے تحت اگنیوی رگروٹمنٹ ہوگی اب ساتھیو بات کرتے ہیں جو بھی بھائی اس برتی میں جا رہے ہیں وہ سبھی کو سوچت کیا گیا ہے جتنے بھی ایک سرویشمن ہیں سرویشمن ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں ان سبھی کو کہ بھائی اپنے اپنے بچوں کو نوجوان ساتھیوں کو کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ اس سینٹر میں بیجیں برتی کے لیے یہاں پر برتی کی جاری ہے تو جو بھی کھلاڑی بھائی ہیں جنہوں نے جو مہار ریجمنٹ کی بٹالین ہیں وہاں سے سپونسر کیے ہوئے ہیں اگر ان کے پاس سپونسر نہیں بھی ہے لیکن کھیل ماسنگ کا کوئی پرمان پر ترہ کھلاڑیوں کا دو سال سے پرانا نہیں ہو تو وہ بھی اس برتی میں جا سکتے ہیں کھیل سیٹیو گر جن کے پاس ہے لیکن ایک بات دیان رکھنا کھلاڑی بھائی کہ یہاں پر کچھ سمیت کھیلوں کی ہی ٹرائل لی جائیں گی تو یہ سبھی اور زیادہ کیا کیا دوکومنٹ لے کر جانے ہیں یہ سبھی آپ جوائن انڈین آرمی کے سائٹ پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈوکومنٹ سے سمبند سوچنا اب یہاں پر اس برتی میں جانے کے لیے دو موبائل نمبر جاری کیے گئے ہیں ساتھیوں ایک موبائل نمبر ہے دو موبائل نمبر ہے دو موبائل نمبر ہے جو موبائل نمبر ہے ساتھیوں وہ ہے 9630141289 یہ دو نمبر جاری کیے گئے ہیں سبھی کو بولا گیا ہے کہ SMS لکھ کر کے چاہے وہ UHQ انرولمنٹ کے ہو یا کھلاڑی ہو وہ سبھی اپنا SMS لکھ کر کے لیکن یہاں پر ان دونوں نمبروں پر سینڈ کر دیں اور یہ جو ہے ایس ایم ایس سینڈ کرنے کے 36 گھنٹے کے بعد آپ کو ریپلائی دے دیا جائے گا کہ آپ کو کس دن جانا ہے اور یہ سبھی جو کاروائی ہے یہ اور ہی ہے آپ کو بتا دیں 16 اگس 2022 سے 5 ستمبر 2022 تک یہ رجیسٹیشن کروانا بہت جروری ہے اور یہ رجیسٹیشن کا ٹائم بھی ہے جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو سبھے ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر دو پہر دو بجے تک اور شام کو پانچ بجے سے لے کر ساہ آٹھ بجے تک یہ رجیسٹیشن ہوتا ہے تو جس کا بھی ایس ایم ایس سے رجیسٹیشن ہو جاتا ہے تو ویل ان گوڈ اگر جس کا رجیسٹیشن نیسے نہیں ہوتا ہے تو اس کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک نمبر ہے ڈبل ایٹ سیون ون سکس ڈبل ایٹ سکس ڈبل ایٹ سکس ڈیرو ایٹ پر سمپرک کر کے اپنا پنجیکن کروا سکتے ہیں تو اس پرکار سے یہ پوری جانکاری یہاں پر دی گئی ہے ابھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی بھائی جو یونٹ ایڈکوارٹر کوٹا کے ہیں ان کو کیسے ایس ایم ایس بھیجنا ہے تو یہ نوٹ کر لیں ایک بار سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اپنی ڈیٹو برت لکھنی ہے اس کے بعد لکھنا ہے سن ہے یا بروڈر ہے اس کے بعد جو بھی ہے جس کا پھادر ہے تو ان کا آرمی نمبر بھائی ہے تو ان کا آرمی نمبر رینک نام اور کٹیگری آپ کس میں برتی دیکھیں گے سولزر جی ڈی میں ٹریڈ مین میں کلرک میں وہ ایک ٹریڈ کو چوز کر لینا ہے اپنا ویلیج ڈسٹک اور سٹیٹ لکھ کر کے ایس ایس کر دینا ہے یہ تھا یو ایس کی انرولمنٹ کے بارے میں اب کھلاڑی بھائیوں کو کس پرکار سے ایس ایس کرنا ہے اب نوٹ کریں اپنا نام لکھیں اور اس کے بعد آپ نے کونسا کھیل میں پارٹیسپیٹ کیا سٹیٹ میں نیشنل میں اور کونسا میڈل آپ کے پاس اور کب پارٹیسپیٹ کیا ڈیٹو پارٹیسپیٹ یعنی دو سال سے پرانا نہیں ہو اس پرکار سے سب ہی اپنا پنجی کرن کر سکتے ہیں اور پنجی کرن کرانا نہائیت ہی ضروری ہے ساتھی ہو اور یہ پنجی کرن ایس میس ملنے کے 36 گھنٹے کے بعد سینٹر سے ریپلائی آ جائے گا آپ کے پاس میں تو جو بھی بھائی ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پرکار سے اپنا پنجی کرن کر لیں جس کو بھی یہ نوٹس چاہیے تو ہمارا ڈسکریپسن میں ٹیلی گرام چینل ہے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیں وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا اس کے علاوہ پھر بھی نہیں آپ کو ملتا تو آپ ہمیں واتسپ کر کے بھی یہ جانکاری لے سکتے ہیں کس پرکار سے کرنا ہے کیا کیا ڈوکومنٹ لے کر جانے ہیں یہ سب ہی آپ کو جوائن انڈین آرمی کی سائٹ پر بھی بتا دیں گے اور پی ڈی ایپ میں بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں پر یہ ساری جانکاری دی گئی ہے اس پر کارشے تو یہاں پر جو بھی کھلاڑی بھائی جا رہے ہیں وہاں پر سمیت ویکنسیاں ہیں کھلاڑیوں کی سمیت کھیل ہیں تو اس پر کارشے اپنے ٹرائل دے سکتے ہیں اور جو ریلیشن کے بچے ہیں وہ یہاں پر جا کر کے ریلیشن کی برتی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پی ڈی ایف کے بارے میں ساتھیوں ڈیٹیل سے ہاں تو ساتھیوں اب بات کرتے ہیں پی ڈی ایف کے بارے میں اور پی ڈی ایف میں پورا دیا ہوا ہے کتنی ویکنسی ہیں کھیل کوٹا کی کتنی ٹریڈ مین کی ہیں اور کتنی اس کی ویکنسی سولزر جی ڈی کی تو اس پرکار سے پوری اس پی ڈی ایف میں بتا رہے ہیں آپ کو تو یہ بارے ساتھیوں یہاں پر یہ نوٹس نکلیا ہوا ہے ایک اگس دوزار بائس کا پوری پی ڈی ایف ہے اور اس میں سبھی جتنی بھی بٹالین ہے اڈکوارٹر ہے فارمیشن ہے سبھی کو یہ لیٹر جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ جو یہ برتی ہونے والی ہے UHQ انرولمنٹ یہ سپورٹس کوٹا کی اور ریلیشن کی برتی ہے اور یہ ریلیشن کی برتی 6 ستمبر 23 ستمبر 2022 تک جو کی ساغر مہار رجمنٹ سینٹر ہے ساغر میں ساغر ہے مدی پردیش کے اندر اور مدی پردیش میں ہے جبالپور کے پاس تو اس پرکار شئیے مہار رجمنٹ سینٹر میں برتی ہونے والی ہے ساغر میں تو ساتھیوں یہاں پر یہ پوری انفورمیشن نکل کے آئے سامنے جتنے بھی ریلیشن کے بچے ہیں چاہے وہ اس میں پورا بتا رکھا ہے کہ چاہے وہ خود کا ریلیشن اوہار رجمنٹ کا یا ادر ریلیشن کا سبھی برتی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جڑی کی ٹھیک ہے ساتھی یہ پورے اندوستان کا سینٹر ہے یہاں پر آل انڈیا آل کاسٹ ہے اور اس کا نعرہ بھی یہی ہے بولو اندوستان کی جائے تو اس پر کار سے یہ سینٹر تو یہاں پر جتنے بھی بچے جا رہے ہیں وہ سبھی اور جو کھلاڑی بھائی ان کے لیے بھی بتایا گیا کہ اس میں جو سمیت کھیل ہیں وہ میں بتا دوں ابھی کون کون سے کھیل ہیں تو اس میں بالکل سمیت کھیل ہیں یہاں پر جا سکتے ہیں پوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پیڈی اپ میں اور جو جرنل انسٹیکشن بتائی گئی ہیں دلالوں سے ساودان رہیں اپنے ڈوکومنٹس کا دیکھ بال رکھیں کیمتی سمان کا بھی دیکھ بال رکھیں برتی میں سامل ہونے والی کنڈیڈیٹ کو ادائت دی گئی ہے اور یہاں پر یہ جو برتی ہو رہی ہے وہ سبھی کو بتایا گیا کہ یہ برتی اگنی پت سکیم کے تحت ہو رہی ہے سبھی کی برتی چاہے وہ کھیل کوٹا سے ہے چاہے وہ یو اچ کے انڈرولمنٹ سے ہے سبھی جو اگنی ویر برتی ہوں گے یہاں پر اور یہ ریلیشن کے بچوں کے لئے خوش خبری ہے جو ریلیشن کے بچے جا رہے ہیں یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر جو ریکوڈ دوارہ پرمانیت ریلیشن ہی چلے گا یہاں پر یہ اور مہار رجمنٹ کے جتنے بھی ریلیشن ان کے پروٹی تھری تک دی گئی ہے ادھر کو فور اینڈ فائیب ملے گی جتنے بھی ادھر جو پروٹیز ہوتی ہیں برتی ہونے کی سینٹر میں اس پرکار سے پورا بتایا گیا اگر ریلیشن کے بچوں کو جو ریلیشن کا مہار یا اس کے علاوہ بھی ادھر یونٹس کے ریکوڈ آفیس سے بھی جو ریلیشن سیٹیگر لیے وینجی ڈی کی برتی دیکھ سکتے ہیں جو کھلاڑی بھائی ہیں ان کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی کھلاڑی ہیں چاہے وہ ڈسٹک لیول کا ہے سٹیٹ لیول کا ہے نیشنل لیول کا انٹرنیشنل لیول کا ہے سب ہی یہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو پارٹیسپیٹ پورا اس کے اندر بتائیں سات کھیل ہیں یہاں پر جو ان کا سینٹر نے جو فیصلہ لیا ہے کہ سات کھیلوں کی ہی ٹرائل لی جائیں گی یہاں پر تو یہ ہیں باسکیٹ بول ہے وولی بول ہے کبڑڈی ہے بوکسنگ ہے ریسلنگ ہے اور ایتھلیکٹس اور ایتھلیکٹس میں جو میڈل ڈسٹینس کی رننگ ہوتی ہے ان کو ہی لیا جائے گا جو لونگ رننگ ہوتی ہے ان کو نہیں لیا جائے گا اس کے علاوہ سوٹنگ ہے جو سوٹنگ کے ہیں یہاں پر یہ سبھی کو فیصلہ لیا گا ہے کہ انہیں کھلاڑیوں کی ٹرائل ہوئیں گی یہاں پر اور سپورٹس کوٹا کی جو برتی بتائی ہیں وہ نو ہیں نو ویکنسی ہیں سپورٹس کوٹا کی اور اگنیویر سولجر جی ڈی کی سیونٹی سیون ہے تو اس پرکار سے ٹوٹل ویکنسی جو ہیں سولجر جی ڈی کی ایٹی سکس بن جاتی ہیں اور جو ٹریڈ مین کی ویکنسی ہیں وہ دس ہیں یہاں پر اس میں میجیشن کی بھی برتی ہے ساتھیوں تو جو بھی میجیشن والے بھائی ہیں وہ بھی اوپن کٹیگری کے ہوتے ہیں کوئی بھی لیکن ان کا بتایا گا ہے کہ ٹرائل لیا جائے گا پہلے ٹرائل کنڈکٹ کیا جائے گا جو ٹرائل میں پھٹ ہوں گے وہ ہی میجیشن کی برتی دیکھیں گے جو بھی کوئی انسٹرومنٹ گانا یا بجانا جانتا ہے تو یہاں پر میجیشن کی برتی بھی دیکھ سکتا ہے تو میجیشن کے لیے دو ویکنسی ہیں سیف کے لیے تین ویکنسی ہیں ٹیلر کی ایک ہے اور آرٹیسن ووڈ ورک کی ایک ہے آوز کیپر کی بھی ایک ہے واسر مین کی ایک ہے اور سٹیورڈ کی بھی ایک ہے اس پرکار سے ٹوٹل دس ویکنسی ہیں ٹریڈ مین کی کلرک کی لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے پہلے سے ویکنسی لوٹ نہیں ہوتی ہے آل انڈیا لیول پر میریٹ کریڈ آؤٹ ہوتی ہے تو اس پرکار سے یہاں پر یہ برتی ہوئیں گی تو جو بھی کھلاڑی ہیں آپ دیان سے دیکھ لینا اس پیڈی ایپ کو جس کو سمجھ میں نے آیا ہم سے پوچھ لینا بھائی اور میجیشن والے بھی اس کے علاوہ ٹریڈ مین کے لیے بھی اور یہ جو سولجر کلرک ہیں یہ آل انڈیا لیول کے ہیں میریٹ بنے گی جو سب کے لیے ایج کا ٹوپ ہے چاہے وہ کلرک ہو میجیشن اور ٹریڈ مین ہو کھلاڑی ہو چاہے گنیویر جیڈی ہو سبی کے لیے ایج کا ٹوپ جو ہے وہ ہے ایک اکتوبر 1999 سے ایک اپریل 2005 کے بیچ ہو یعنی 17-17 سے 23 سال اور یہ صرف 23 سال اب کی بار ہے اگلی بار سے 21 سال ہو جائے گی عمر اور ایجوکیشن جو کرائیٹیریہ ہے وہ بتائیے آپ کو آرڈ کومرس یا سائنس سے لیکن ہر سبجیکٹ میں 50 نمبر اور 60% نمبر ہونا ضروری ہے اور میت اکاؤنٹس یا بک کیپنگ سبجیکٹ کا بھی بار میمے ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ٹریڈ مین دو پرکار کے ہیں دسویں پاس اور آٹھویں پاس یہاں پر ویکنسیاں ہیں اس کے بعد فیجیکل فٹنیٹ ٹیسٹ کے لیے بتایا گیا ہے جو رننگ آپ کی 1600 میٹر کی رننگ ہے سبھی ٹریڈ کے لیے چاہے وہ کسی میں برتی دیکھ رہا ہے رننگ کا جو جو پی اف ٹی اور پی ایم ٹی ہوتا ہے وہ تقریبا سیم رہتا ہے ساتھی یہاں پر جو پی اف ٹی ہے وہ فیجیکل فٹنیس ٹیسٹ ہے اس میں رننگ ہوتی ہے اس کے بعد پول اپ چین اپ ہوتی ہیں اس کے جگ جگ اور نائن فٹ یہ سب کے لیے سیم ہوتا ہے چاہے وہ سولجر جیڈی کے لیے برتی دیکھ رہا کلرک کے لیے ٹریڈ مین کے لیے کھلاڑی کوٹا کے لیے ہاں اس میں آگے جا کے آئیٹ ویٹ چیسٹ میں چھوٹ مل جاتی اور ریلیشن کے حساب سے اور گیم کے حساب سے تو یہاں پر جو دوڑ سب کو سیم کرنی ہوتی ہے دوڑ میں دو ہی گروپ ہے ایک 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 گوڈ ہے ایک ایک منٹ 30 سیکنڈ ہے جو ایک سیلنٹ کے لیے اور پانچ منٹ 31 سیکنڈ سے پانچ منٹ 45 سیکنڈ تک گوڈ ہے پہلے گروپ کے لیے 60 مارک دی جاتے ہیں دوسرے گروپ کے لیے 48 مارک دی جاتے ہیں اور دس بیم ہے ہر بیم کے لیے الگ مارک ہیں اور کم سب کی اپنی اپنی height اور chest ہوتی state wise اور یہ relation کے بچوں کے wise ان کو چھوٹ دی جاتی آگے چھوٹ کا بھی یوں ٹیٹو پولسیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد document کے لیے بتایا گیا کیا document آپ کو لے کر جانے ہے تو یہ آپ ہماری PDF میں دیکھ پوچھ لینا medical کے لیے بتایا جس کا کوئی point بن جائے گا وہ 6 دن کے اندر mh سے ٹڑو آنا ضروری ہے اس کے بعد جو بھی fit ہو جائیں گے 13 november 2022 کو second sunday ہے اس دن اور 11 بجے کا timing ہے ان کو بتایا گیا کہ admit card دی جائیں گے return test تین دن تک common entrance سے جرنیٹ ہوئیں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد negative marking کے بارے بتایا گیا کہ اس پرکار سے negative marking ہوئے گی جو question وغیرہ میں اور اس کے بعد رجل publish کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے جو بھی ہے وہ پوری برتی کا schedule بتایا ہوگا پھر آپ کو کیا کیا پھر انٹرینس ہوگا پھر آپ selected candidate کو training پر بیج جائے گا یہ پورا schedule اس میں بتا رکھ ساتھی ہو تو آپ یہ PDF دیکھ لینا جس بھائی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے ہم سے پوچھ سکتا ہے ہمارے چینل کو پہلی بار آئے ہیں PDF کے لاش تک ان پیج وں میں 25 پیج کی PDF ہے سب format اس میں دیئے گئے ہیں جس کو بھی سمجھ میں نائے ہم PDF بیج دیں گے ساتھی ہو ٹھیک ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیس ٹوپ لگ جائے ہین جائے بار ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں